ایک مرتبہ اجازت دیجئے تو مجھے کہیں کہ سبحان اللہ ایک مرتبہ اور رہ کے بول دیجئے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایدھر کے بھی لوگ بول دے بھائی سبحان اللہ اب دیکھیں ایدھر میں چار مصر حضرت کو سنا رہا تھا حضرت نے بہت ماشاءاللہ مسکرا کے بڑی داد دی میرے دوستو آپ جانتے ہیں کہ جناب حضرت مولانا شاہ احمد نصر بنارسی خلیفہ مسیح الامر حضرت مولانا مسیح اللہ خاصات جلال آبادی ملک ہنگستان کے بہت سارے مداریس اور مقاتب اور خانخواہیں ایسی ہیں جن کی بنیاد حضرت نے رکھی ہے میں ارریا پرنیا کی شنگن یعنی مکھلانچل اور سمانچل کے علاقے ہوتے ہوئے آ رہا تھا جس کو دیکھنے کے بعد یہ لگ رہا تھا کہ اکثر پیشتر مسجد اور مدارس کے اید کی بنیادیں ہمارے شیخ شیر رکھی ہے میرے دوستو آپ اس لیے بیٹھے ادب کے دائرے میں بیٹھے جو محفل رسول میں بیٹھنے کا طریقہ نہیں جانتا دعویہ حبیبیہ فیروہ کہیں نہیں جان سکتا ہے جس کو شیر کے حضرات کہ مجاہد لاکھ کالا ہے مگر مغرور تھوڑی ہے اب آپ حضرات بول سکتے ہیں اگر سبحان اللہ کہنا چاہیں گے تو تھوڑا سا دھیرے سے بول دیں گے سبحان اللہ ایک مطور بولتی ہے دھیرے سے سبحان اللہ ماشاءاللہ مجاہد لاکھ کالا ہے مگر بے نور تھوڑی ہے ارے آپ آہی جو پاؤ سے ہے ذہن سے معذور تھوڑی ہے ہزاروں میل کی دوری بتا کر کیوں دراتے ہو ارے ہو سچا عشق دل میں تو مدینہ دور تھوڑی ہے ہزاروں میل کی دوری بتا کر کیوں دراتے ہو ہو سچا عشق دل میں تو مدینہ دور تھوڑی ہے میرے دوستوں میں وقت اس لیے آپ کا زیادہ نہیں لینا چاہتا کہ عظیم شخصیت تک پہنچنے کی میں جسارت کروں گا لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ نات پاک کے طور پر ایک ہمیں ایسے شاعر سے ہم گدارش کرنے جا رہے ہیں میرے دوستوں اب تک آپ یہ سن رہے تھے کہ پرویز کوسر معروفی معروف پورا ایک جگہ ہے ماؤنات بھنجن یوپی میں لیکن وہ آپ کو پتا نہیں کہ وہ معمولی نہیں میرے دوستوں ان کے والد محترم بہت بڑے شاعر ہیں نقمات کوسر جن کے کلام کو ملکہ اندوستان کے اندر بڑے بڑے شاعر اپنی شہرتوں کو پیٹ کے پال رہے ہیں کلام کو پڑھ کر یہ پرویز کوسر صاف اس گھرہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے والد محترم کو شاعری کا کتب بنار کر جاتا ہے میرے دوستوں کئی کتابوں کو وہ مسننی پہ صاحب تیوان ہیں میرے دوستوں پڑھنے کا انداز خوبصورت انداز ان کے پاس موجود ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ بیگو سردائی کی سرزمی پہ اتنے اچھے انداز میں نواز دیکھئے کہ یہی سے انشاءاللہ جانا اور پہچانا جائے میں اس وقت ان سے گدارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامین کو نوازے میں پرویز کوسر سے گدارش کر رہا ہوں کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں وہ جگہ آپ کی نہیں یہ جگہ آپ کی ہے محترم حضرات معزز سامین علماء کرامہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستوں آج کا یہ حلاس میں نات پا 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 حاضر کرنا چاہتا ہوں اس حفاظ مدر صاحب سے جامعہ تسلیمیہ کے حوالے سے اور کچھ بچے مکمل کیے ہیں میں انہیں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور ڈاکٹر اسرافیل صاحب کا بھی شکریہ دار کرنا چاہتا ہوں آئیے حضرات میں مطلع حاضر کرتا ہوں ہمارے بھائی مجاہد حسین حبیبی صاحب میں اب تک یہ نہیں سمجھتا تھا کہ ان کے دیوانیں یوپی میں ہی ہیں لیکن یہاں آنے کے بعد مجھے اندازہ لگا کہ ماشاءاللہ اللہ کا بے پناہ ان کے اوپر سایا ہے کہ پورا ہندوستان ان کا دیوانہ ہے یوپی ہی نہیں بیہار ہی نہیں پورے ہندوستان میں ان کے آواز کا ان کے دنک کا پرچپ لہرائے ہوئے ہیں اور دوستو میری خوش نصیبی کی آج میں نے ان سے روبرو روا تو آئیے حضرات متلہ حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں گے حبیبی بھائی بطور خاص خصوصی توجہ چاہتے ہوئے علمائے کرام آپ کی دعایاں چاہتے ہوئے میں متلہ حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں گے دوستو مطلے سے چھوڑیے مطلہ سمجھئے کہ وہی قرآن کو باپِ حرم پہ لوگ آوے زفر مارے ہیں لوگ آوے زفر مارے ہیں لوگ آوے زفر مارے ہیں اور ابو جہل علبو لہب کو دن میں تارے مزر آ رہے ہیں اور ابو جہل علبو لہب کو دن میں تارے مزر آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے میرے مددے کی حفاظت کی آئیے حضرات یہ قرآن کی فضیلت میں بیان کر رہا ہوں اور حافظ قرآن کی حوالے سے اس میں بہت سے اشعار ہیں حبیبی صاحب علمائے کرام تشریف فرما ہیں اور پیارے سامن میں آپ کے نظر کر رہا ہوں یہ چچا اپنی دعاوں سے مجھے نوازا اور آپ بھی نواز سکتے ہیں ملاحظہ کریں گے شیر کہ وہی یہ قرآن کو باپِ حرم پہ لوگ آوے زفر مارے ہیں جن کا ایمان قرآن پر ہے فیض قرآن سے پا رہے ہیں جن کا ایمان قرآن پر ہے فیض قرآن سے پا رہے ہیں جن کا ایمان قرآن پر ہے جن کا ایمان قرآن پر ہے در بدر ٹھوکرے کھا رہے ہیں بہت بہت شکریہ دوستوں میں اگلا شیر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں گے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کو ذہن میں رکھیا اور یہ شہر میں حاضر کرتا ہوں بہت پیارا شہر ایل اشتیج تمام علماء کرام کی مانا نے کرنا میں دعا چاہتا ہوئے حبیبی صاحب ملاحظہ کریں گے کہ وہی قرآن کباب حرم پہ لوگ آگے زفر مارے ہیں پورا قرآن کسی سے جو سنتے تو خدا جان کیا حال ہوتا پورا قرآن کسی سے جو سنتے تو خدا جان کیا حال ہوتا پورا قرآن کسی سے جو سنتے پورا کسی سے جو سنتے تو خوکھا جانے کیا حال ہوتا تو خوکھا جانے کیا حال ہوتا چند آیت ہی مہوں سے بہن کے سن کے ایمان امر رہے ہیں چند آیت ہی مہوں سے بہن کے سن کے ایمان امر رہے ہیں بہت بہت شکریہ دوستوں آپ سے سچا ہے پیارا ہے تو اپنی دعاوں سے نماز دیجئے بار با آواز بلد سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ اور اپنی بیداری کا ثبوت دیں آگے کہ میرے بھائی پیچھے انطلق اور میری بہنے بھی شاید سن رہی ہیں اس پرگرام کو آئیے حضرات میں قرآن کی فضیلت بیان کرتا ہوں بطور خاص بجائید حسنہ حبیبی صاحب پہتہ سوچ کا وجہ چاہوں گا کہ وہ یہ قرآن کو باب حرم پہ آج قرآن پہ آنے نہ دیں گے ہم کسی کو جلانے نہ دیں گے بہت بہت شکریہ دوستوں سبھی حضرات نے مجھے اپنی دعاوں سے نوازا کہ آج قرآن پہ آنے نہ دیں گے ہم کسی کو جلانے نہ دیں گے آج قرآن پہ آنے نہ دیں گے ہم کسی کو جلانے نہ دیں گے آج قرآن پہ آنے نہ دیں گے ہم کسی کو جلالے نہ دیں گے ہم کسی کو جلالے نہ دیں گے جان جاتی ہے تو اپنی جائے ہم کہاں اس گھبرا رہے ہیں جان جاتی ہے تو اپنی جائے ہم کہاں اس گھبرا رہے ہیں بہت شکریہ دوستو آپ کی محبتیں ہمارے حاصلہ سائی کیلئے کافی ہیں آئیے رات اگلا شروع بطور خاص ملاحظہ کریں گے کہ وہی ہے قرآن کباب حرم پہ لوگ آوے زفر مارے ہیں جانو دل سے نہ کیوں ہم کو پیارے 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 ہو یہ قرآن کے تیس پارے ہو یہ قرآن کے تیس پارے راستہ راستہ یہ ہدایت کا ہم کو ایک زمانے سے دکھے لا رہے ہیں راستہ یہ ہدایت کا ہم کو ایک زمانے سے دکھے لا رہے ہیں آئیے دوستو اسی محبت کے ساتھ یہ شیر میں حاضر کرتا ہوں بطور خاص اہلیشنیشنیشنی جی آتا کرتا کی علماء اکرام کی دعایں چاہتے ہوئے آئیے قرآن کو پاپِ حرم پے لوگ آئے مار رہے ہیں میں سبھی حضرات کا بہت شکر بزار ہوں اپنی محبتوں سے یہ لوگ مجھے نواز رہے ہیں دادو تحسین سے نواز رہے ہیں بجائید حسین حبیبی صاحب آپ میرے شیر سے جڑیے بطور خاص میں توجہ چاہتا ہوں کہ کر کے ایک اپنا خون اور پسینہ تیرے ہوں فاز زینہ بسینہ میں چاہتا ہوں جو حضرات مکمل کیے بطور خاصے شیر سے جو کہ کر کے ایک اپنا خون اور پسینہ تیرے ہوں فاز زینہ بسینہ کر کے ایک اپنا خون اور پسینہ کر کے ایک اپنا خون اور پسینہ تیرے ہوں فاز زینہ بسینہ تیرے ہوں فاز زینہ بسینہ تیرے قرآن کو بارے الہا ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں تیرے قرآن کو بارے الہا ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں بہت بہت شکریہ دوستو آپ کی محبتوں کا آئیے حضرات رات میں حافظ قرآن کا کیا مرتبہ ہوتا ہے اللہ تعالی نے ان کو کتنی بڑی دولت سے نوازا ہے اس میں پورے مجمع میں بہت سے حافظ قرآن تشریف فرما ہوں گے جو حضرات رات سے مکمل کی ہیں اللہ تعالی ان کو کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے علماء کرام تشریف فرما ہے یہ ایک گواہ ہے اس بات کے میں شعر حاضر کرتا ہوں میں توجہ چاہوں گا کہ آپ سب کس قدر محترم ہیں رحمت کا خدا کی یہ کم ہے آپ سب کس قدر محترم ہیں آپ سب کس قدر محترم ہیں رحمت کیا خدا کی یہ کم ہے رحمت کیا خدا کی یہ کم ہے اپنے ہم راہ دس آدمی کو آپ جنت ملے جائے ہیں اپنے ہم راہ دس آدمی کو نارے تکبیر نارے تکبیر علماء کرام ماشا اللہ سبان اللہ سبان اللہ ہم راہ دس آدمی کو آپ جنت ملے جا رہے ہیں دوستوں اس مدرسے سے جامعہ اسلامیہ سے جو بچے حفظ مکمل کیے ہیں وہ چار نام ہیں اور جس میں دو بچیوں کا بھی نام شامل ہے اللہ تعالی نے انہیں حفظ کی مکمل انہیں توفیق تھی اور انہوں نے حفظ مکمل کیا آئیے حضرات میں ان کا نام پیش کرنا چاہتا ہوں حافظ قرآن اس شیر سے بطور خاص حضوروں کے سامین اپنی دعاوں سے نواز دیئے حبیبی صاحب آپ کی توجہ چاہتے ہوئے کہ وہی یہ قرآن کو باب حرم پہ لوگ آوے زفاف مارے ہیں اور ابو جہل اور ابو لحب کو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں آج فیاض ارشاد افسر پا گئے حفظ قرآن کی دولتیں آج فیاض ارشاد افسر پا گئے حفظ قرآن کی دولتیں آج فیاض ارشاد افسر پا گئے حفظ قرآن کی دولتیں پا گئے حفظ قرآن کی دولتیں آج دامن میں ان کے فرش سے پھول رحمت کے بہت سارے ہیں آج دامن میں ان کے فرش سے پھول رحمت کے بہت سارے ہیں دوستو اس ماں کو کتنا فخر ہوگا جس کے اولاد صاحب ایمان ہے حافظ قرآن ہے میں ان بچیوں کا نام پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اپنی بڑی مستقس سے اپنی بڑی محنت سے حفظ کی تعلیم مکمل کی ہے آئیے حضرات یہ شیر حاضر کرتے ہیں ملاحظہ کریں گے وہی یہ قرآن کو بابِ حرم پے یہ حضرات بطور خاش ہے ملاحظہ کریں گے سانیا پر خدا مہرباں ہے سانیا پر خدا مہرباں ہے روزی لڑکوں سے پیچھے کہاں ہے سانیا پر خدا مہرباں ہے روزی لڑکوں سے پیچھے کہاں ہے سانیا پر خدا مہرباں ہے روزی لڑکوں سے پیچھے کہاں ہے روزی لڑکوں سے پیچھے کہاں ہے اور سراج الدین اللہ اللہ خوش نہایت ہوئے جا رہے ہیں اور سراج الدین اللہ اللہ خوش نہایت ہوئے جا رہے ہیں دوستوں شیر آخر جو ڈاکٹر اسرافین صاحب اپنی پیجاب محبتوں سے محنتوں سے اس مدرسے کو قائم کیا ہے میں ایک شیر ان کی نظر کر رہا ہوں اگر وہ تشریف فرما ہیں تو بطور خاص اس شیر پر توجہ دیں گے اور سبھی سامنے اس شیر کو بطور خاص بغور سنیں وہی قرآن کو باب حرم پے لوگ آوے زفر مار رہے ہیں ڈاکٹر اسرافین صاحب آپ ہی کی ہے یہ سیئے پیہم دوستوں سیئے پیہم مذہبوں کی بے شمار محبتیں محنتیں جنہوں نے محنت پر محنت کر کے اس مدرسے کو قائم کیا آپ کے بچے جسے تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ شیر ملاحظر کرداؤں حاضر کرداؤں ملاحظر کریں گے ڈاکٹر اسرافین صاحب آپ ہی کی ہے یہ سیئے پیہم ڈاکٹر اسرافین صاحب آپ ہی کی ہے یہ سیئے پیہم ڈاکٹر اسرافین صاحب آپ ہی کی ہے یہ سیئے پیہم ڈاکٹر اسرافین صاحب آپ ہی کی ہے یہ سیئے پیہم مدرسے کے جو بچے تمہارے ہونہا راج کہے لا رہے ہیں مدرسے کے جو بچے ہمارے ہونہا راج کہے لا رہے ہیں دوستو مقتی کا شروع بھی ملاحظر کریں گے مدرسے کے جو بچے تمہارے ہونہا راج کہے لا رہے ہیں جیسا کہ حرما اکرام ابھی بتا اللہ ہمیں آپ کو مخاطب کر رہے تھے کہ حافظ قرآن چلتے پھرتے ایک قرآن ہے جگہ جگہ راستے چلتے پھرتے اپنے اپنی سیری زبان سے کلام پاک کی تلاو کیا کرتے ہیں دوستو یہ شیرشی پس منظر میں ملاحظر کریں گے وہی یہ قرآن کو بابِ خیرم سے ان کی قرآن سے اللہ اکبر مسجدیں گونجے گی اپنی قوصے ان کی قرآن سے اللہ اکبر مسجدیں گونجے گی قوصے ان کی قرآن سے اللہ اکبر ان کی قرآن سے اللہ اکبر مسجدیں گونجے گی قوصے مسجدیں گونجے گی قوصے مسجدیں گونجے گی قوصے مہدو ماہ کے اندر اندر دن ترابیہ کے آ رہے ہیں وہی قرآن کباب حرم پہ لوگ آوے زفر مارے ہیں وہی قرآن کباب حرم پہ لوگ آگے زفر مارے ہیں اور ابو جہل اور ابو لہب کو دن میں تارے نظر آ رہے ہیں بہت بہت شکریہ دوستو آپ کی محبتوں کا میں آپ کی محبتوں کو سلام سلام علیکم